اچھا جی تو آج ہم لوگ دیکھیں گے لیکچر نمبر 3 اکاؤنٹنگ کا اکاؤنٹنگ کے ہم نے لیکچر نمبر 1 میں سٹارٹ کیا تھا نون ٹریڈنگ کونسرن یعنی کہ اس کا مطلب تھا ایسا کاروبار جس میں منافع نہیں کبھایا جاتا تو اس کے اندر ہم لوگ نے کل اس کے فائنل اکاؤنٹس کے بارے میں دیکھا کہ اس کے فائنل اکاؤنٹس ہم نے دو دیکھے تھے کہ انکم اور ایکسپینڈیجر بنے گا اور دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ ہماری بیلنس شیٹ بنے گی اچھا آج جو ہے وہ ہم لوگ کچھ اس کی خاص چیزیں دیکھیں گے کہ اس کے اندر خاصیت کیا ہے انکم اور ایکسپینڈیجر اکاؤنٹ میں کیا ہوگا دیکھیں انکم اور ایکسپینڈیجر اکاؤنٹ میں پہلے جو چیزیں ہم لوگ trading اور profit and loss account میں لکھتے تھے اب وہ ساری کی ساری چیزیں income and expenditure میں یعنی پہلے ہم لوگ trading کا الگ account بناتے تھے profit and loss کا الگ account بناتے تھے اب ہم لوگ income and expenditure کا account ہی بنائیں گے جو بھی کسی بھی قسم کے expenses ہیں وہ ہم لوگ expenses side پر لکھ دیں گے اور جو کوئی بھی income side پر لکھ دیں گے لیکن یہاں پر کچھ چیزیں الگ ہیں جو کہ لگوں گی دیکھیں جب ہم لوگ trading نہیں کر رہے جب ہم لوگ profit نہیں کما رہے تو پھر profit تو نہیں ہو سکتا اس business میں نہ profit ہو سکتا ہے اور نہ ہی loss ہو سکتا ہے profit and loss اس business میں نہیں ہو سکتا تو ہم profit مثال کے طور پر اب جیسے ایک مسجد ہے اس میں پیسے آتے ہیں مسجد میں ایک لاکھ روپے آیا خرچہ پچاسزار روپے تھا تو پچاسزار روپے منافع تو نہیں کہلائے گا اسی طریقے سے اگر مسجد میں پچاسزار روپے آئے اور خرچہ ایک لاکھ روپے ہو گیا اس مہینے میں تو پچاسزار روپے نقصان یا loss نہیں کہلائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لوگ profit کو کہتے ہیں surplus ٹھیک ہے اور loss کو ہم لوگ کہتے ہیں deficit ٹھیک ہے یہ نام یاد رکھنے آپ نے اور دوسرا اس کے اندر capital بھی نہیں ہوتا یعنی کہ مسجد جو ہے وہ کوئی ایک شخص نہیں بندواتا عام طور پر اس کو چندے سے بنایا جاتا اس کے اندر بہت سارے لوگ چندہ دیتے ہیں تو مسجد بنتی ہے یا اسی طریقے سے کوئی مندر یا کوئی گردوارہ وغیرہ ہو تو وہ اس طرح سے بنتا ہے تو اس کو ہم لوگ اس کو بھی ہم capital نہیں کہیں گے بلکہ ہم لوگ کہیں گے accumulated capital accumulated کا مطلب ہے جمع کیا گیا ٹھیک ہے جمع کیا گیا سرمایہ تو عام طور پر جب ہم business کر رہے تھے جب ہم trading account وغیرہ بناتے تھے یا profit and loss بناتے تھے یا جب کاروبار ہو رہا ہے sale پر چیز ہو رہی ہے تو اس کے اندر ہم لوگ جو capital تھا اس کو ہم capital ہی کہتے تھے وہ ایک بندہ لگائی یا دو لگائی ٹھیک ہے لیکن جب ہم لوگ کوئی ایسا کاروبار کر رہے ہیں جو non trading ہے جس کا مقصد منافع کمانا نہیں ہے تو اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے وہ کیا ہے accumulated capital اور یہاں پر سرپلس اور deficit ہوتا اچھا اب اگر یہاں پر sale نہیں ہو رہی تو آمدنی کہاں سے ہو رہی ہے sale تو ہو نہیں رہی تو آمدنی کہاں سے ہوگی تو کیونکہ ان کاروباروں میں sale نہیں ہوتی تو آمدنی کا کچھ ذریعہ ہوتا اسے ہم لوگ کہتے ہیں subscription ٹھیک ہے subscription ایک طرح کی fees ہے اس طرح subscription ہے admission fees ٹھیک ہے یہ بھی اس کے علاوہ یہ ادارے اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں یہ donation بھی لیتے ہیں donation entrance fees entrance fees بھی ایک طرح کی admission fees ہی ہوتی ہے entrance fees ہو گئی اس کے بعد donation ہو گیا special subscription ہو سکتی ہے لیکن اس کے اندر جو main income ہے وہ sale سے نہیں ہوتی ٹھیک ہے لیکن expenses سارے ہو سکتے ہیں business والے جیسے بجلی کا bill rent ہے اور کوئی چیز ہے ٹھیک ہے لیکن عمدنی sale سے نہیں ہوتی اس کی main عمدنی sale سے نہیں ہوتی لیکن اگر آپ sale ہوگی لیکن sale سے اس کی main عمدنی نہیں ہوگی جیسے مثال کے door پر آپ لیکن اگر ہوگی اگر لیکن اگر اگر لیکن اس کو سیل آف نیوز پیبر لیکن وہ sale نہیں ہے جو کہ کاروبار میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک سبسکرپشن وغیرہ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا آگے ہمارے پاس اس کے اندر ایک اصول ہے اس chapter کو حل کرنے کے لیے ایک امپورٹنٹ اصول ہے وہ اصول دیکھیں وہ اصول یہ ہے کہ ہم لوگ انہیں کیا کرنا ہے ہم کہیں کرنٹ ایر ایڈ پریویس ایر ایڈ اور نیکس ایر یہ پریویس ایر ایڈ نہیں ایڈ ایڈ ایر اور نیکس ایر بھی ایر یعنی کہ کوئی بھی چیز جس کا تعلق کرنٹ ایر سے ایر 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 پچھلے سال کی چیز کو بھی مائنس کر دیں گے مثال کے طور پر میں نے آپ کو کہا بھئی ہمارے پاس وہ ایک فیس ہے فیس ہے یا سبسکرپشن ہے یہ سال چل رہا ہے دو ہزار پانچ سبسکرپشن فیس ہے اب سبسکرپشن فیس ہے ہمارے پاس وہ دو ہزار پانچ میں ہمارے پاس آئی ہے بیس ہزار پر ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ سبسکرپشن ہے دو ہزار چار کی بھی ہزار روپیہ ہزار روپیہ اس کے اندر دو ہزار چار کا ہے اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کے اندر سبسکرپشن دو ہزار چھے کی بھی ہے ایک ہزار روپیہ کسی نے پہلے ہی جمع کروا دی ٹھیک ہے کہ جناب میری جو ہے وہ جمع کرنے ہے تو ایک ہزار اس میں دو ہزار چار کا اور ایک ہزار اس میں دو ہزار چھے کا ہے اور ایک ہزار روپیہ جو ہے وہ ہمیں آیا ہی نہیں یہاں بھی نا دو ہزار پانچ میں کسی نے ہماری سبسکرپشن دینی تھی آؤٹسٹینڈنگ وہ ہمیں نہیں دیا اس نے پانچ سو روپیہ تو ہم نے ہماری یہ پانچ سو روپیہ بنتی ہے یہ اس میں ہم نے ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد ہمارے پاس پچھلے سال کے ہمارے پاس ہزار روپیہ وہ ہم نے اس میں سے لیس کر دین ہے اور نیکسٹ یر کے اس میں ہزار روپیہ وہ بھی ہم نے اس میں سے لیس کر دین تو یہ ہمارے پاس بچے گا بیس ہزار میں سے دو ہزار مائنس ہو گیا اٹھارہ ہزار ہزار اور پانچ سو اس میں ایڈ ہو گیا تو یہ کتنا ہو گیا اٹھارہ ہزار پانچ سو تو پورے چیپٹر کے اندر یہی اصول ہمارا قائم رہے گا کہ اگر کوئی بھی چیز اس کا تعلق کرنٹ یر سے ہے تو ہم ایڈ کر دیں گے اگر اس کا تعلق پریویس یر سے تو ہم مائنس کر دیں گے اگر اس کا تعلق لاز یر سے ہے تو بھی مائنس کر دیں گے اگر نیکس یر سے ہے فیوچر یر سے تو اسلام علیکم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی رہیں